اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے ہومیوپیتھک کی مدہ ٹنکچر اور پوٹنسیوں کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ لوگوں کو بتانا اور کافی سارے دوستوں نے مجھے کہا کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ پوٹنسیاں اور مدہ ٹنکچر کس ترطیب سے رکھتے ہیں آپ کی کیا سیٹنگ ہے تو تھوڑا سا ہمیں ضرور بتائیں تو میں ہوں ٹاکٹر مبشر اور آپ کا میرے ہومیوپیتھک چینل میں کوش آمدید ویلکم تو چلیے شروع کرتے ہیں جی دوستو یہ دیکھ لیں آپ اس طرح میں سیٹنگ رکھتا ہوں مدہ ٹنکچر ایک سائیڈ پر ان کے ایک میں نے ایلیدہ کھانا بنایا ہے پوٹنسیوں کا ایک سائیڈ پر ایلیدہ کھانا ہے مدلہ پوٹنسیاں ایلیدہ کھانے میں رکھی ہوئی ہیں اور مدہ ٹنکچر ایلیدہ کھانے میں رکھی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امید ہے آپ کو صحیح سمجھ آ رہی ہوگی مجھے امید ہے کہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا ریزالٹ صحیح مل ر ہوگا تو دوستو یہ مدہ ٹنکچر جو ہیں یہ مدہ ٹنکچر ان کو میں نے ایک سائیڈ پر رکھا ہے ایک سائیڈنگ میں رکھا ہے مجھے بہت آسانی سے مل جاتی ہے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو میڈیسن جب میں دیتا ہوں تو ایزلی میں یہ میڈیسن اٹھا لیتا ہوں اور یہ دوستو پوٹنسیاں ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ایک لیدہ کھانا بنایا ہوگا ہے سب چیزوں کا عبید ہے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا تو اس طرح میں نے سائیڈن نہیں جو ڈگری ہے وہ رکھی ہے ٹھیک ہے آپ کو امید ہے صحیح نظر آ رہا ہوگا تو یہ نیچے میں نے خانے میں یہ ہر چیز رکھی ہے یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے آپ نے سائیڈنگ کیسے کرنی ہے تو پوٹنسیاں جو ہیں وہ اے سے لے کر زیت تک جتنی بھی پوٹنسیاں ہیں جیسے کہ اے سے شروع کی لائن میں تتیر سے اے کے خانہ اس طرح ٹھیک ہے آگے سے بی پھر سی اور پھر ڈی اس طرح اس طرح آپ جب میڈیسنز رکھیں گے تو آپ کو اتری آسانی سے میڈیسنز میلیں گے کہ آپ کہیں گے کہ واقعی ذرہ بھی ہمیں فیل نہیں ہوا اچھا یہ کچھ میں نے میڈیسنز کے نام جو ہے نا وہ اردو میں آپ دیکھ رہے ہوگے کہ یہ سوٹم کی آگے تو ذرہ رکھا ہے کچھ میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب میں نیو نیو میں نے کلینک بنایا تھا میں نیو نیو تھا تو کافی ساری میڈیسنز دی میں بول جاتا تھا کہ یہ کس ل یہ استعمال کی جاتی ہے تو میں اکثر اسی طرح میڈیسنز کے یہ لکھ دیتا تھا تو وہ بھی میں نے ہٹایا نہیں ہے تو فیسے کہ فیسے ہی ہے چلیں آپ کو اس بات کی بھی تھوڑی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کسی میڈیسنز کے بارے میں پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو اس کو آپ لکھ لیا کریں اس کے ایک پرچی بنا کر وہ ساتھ ٹیپ کے ساتھ لگا دی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ آپ ہر میڈیسنز کو آسانی سے دیکھ سکیں گے کہ کون سی میڈیسن کس فائدہ کے لیے ہے وہ آپ کے لکھا ہوا اس سے آپ بھولیں گے بھی نہیں اور آپ کے سامنے وہ پڑھی ہوگی یہ اصل میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب میں نیو نیو تھا نیو نیو میں نے کلینک بنایا تھا نیو نیو میں پریکٹس میں آیا تھا تو کچھ میڈیسنز کا پتہ تھا لیکن جو جین میڈیسنز کا نہیں پتہ تھا یہ بھول جاتا تھا تو میں اس طرح لکھ دیتا تھا وہ پھر میں نے ہٹایا نہیں ہے ویسے کہ ویسے ہی ہے ٹھیک ہے تو چلیں آپ کو بھی فائد فائدہ ہو گیا اس طرح جو میں مطلب کو بتا رہا ہوں تو جن دوستوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح سیٹنگ کرتے ہیں وہ وہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کس طرح سیٹنگ کی ہے اچھا ایک جو مین بات ہے ابھی تو میں نے ویسے ہی رکھ دی تھی میڈیسنز کچھ آگے پیچھ لیے جن میں جب جل دی رکھ کے آپ ویڈ سیٹنگ آپ اسی طرح ہی رکھا کریں ٹھیک ہے اور یہ سیٹنگ میں ایسے ہی رکھتا ہوں لیکن مین جو میڈیسنز ہیں جو زیادہ استعمال ہوں نے ملے جیسے موشنوں کے لیے خاص طور پر پورٹوفائلم اور مارکسول استعمال کی جاتی ہے آپ سب کو پتہ ہے تو یہ جو ہے آپ پورٹوفائلم آپ پی کے خانے میں سے ٹونڈ لیں گے اور مارکسول ایم کے خانے میں سے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو اس طرح کریں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک الیدہ خانہ بنائیں یا ایک الیدہ رکھ لی یہ جیسے مطلب کہ جہاں پہ آپ میڈیسنز بنا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ ایک سائیٹ پہ رکھ لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب بھی پورٹوفائلم اور مارکسول موشنوں کی میڈیسنز بنانے لگیں گے تو آپ فوراں وہاں سے آپ کو بتا ہوگا کہ میں نے یہاں پر یہ دونوں رکھی ہیں وہاں سے اٹھائیں گے اور آپ فوراں بنا دیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ٹائم بچے گا پیشنٹ کا ٹائم بچے گا اور پیشنٹ جو ہے وہ جلدی سے جلدی آپ سے میڈیسن میڈیسن دے گا اگر آپ پیشنٹ کو جلدی میڈیسن دیتے ہیں تو اس سے وہ تھوڑا سا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر جو ہے بڑا تیز ہے اور جلدی میڈیسن دیتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کا ٹائم بچ جائے گا آپ کا بھی ٹائم بچ جائے گا آپ کو پیشنٹ بیٹھے ہوں گے آپ ایک پہ اتنا ٹائم لگائیں گے دوسرے پریشان ہوں گے کہ بتا نہیں کیا وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو ہم بیٹھے ب آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کو تھوڑا سا علاقہ رہا ہوگا کہ ایسا جو مار لیا ہے ڈاکٹر نے لیکن جو پیشنٹ بیٹھے ہیں ان کا بھی ٹائم بات جائے گا آپ کا بھی اور جس پیشنٹ کو آپ دوائی دے رہے ہیں اس کا بھی ٹائم بات جائے گا اچھا اب جو مین بات ہے کچھ پیشنٹ نے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے انہوں نے مجھے کافی بار یہ کہا ہے کہ جو ہومیوپیتر کی میڈیسن ہے وہ جلدی ریزارٹ نہیں دیتی یہ غلط بات ہے جلدی ریزارٹ دیتی ہے لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے اگر آپ میڈیسن دیتے ہیں تو ضرور جلدی ریزارٹ دے گی ٹھیک ہے وہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس مرز کے لیے جو میڈیسن دے رہے ہیں وہ کس طرح دینی ہے ٹھیک ہے اکثر ڈاکٹروں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میڈیسن کیسے دینی ہے جو ڈاکٹرز پریکٹس کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر فیور ہے یا سار میں دارد ہے تو اس کی آپ کو پہلے تشخیص کرنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دارد کس طرح کا دارد ہے اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا تو اگر سار میں دارد ہے تو وہ کس وجہ سے ہے اور اس کو کیوں ہوا ہے شدید دارد ہے تھوڑا ہے زیادہ ہے تو اس حساب سے آپ نے وہ تجویز کرنی ہوتی ہے میڈیسن تو بہت فوراں ریزارڈ دیتی ہے اور جلدی ریزارڈ دیتی ہے ٹین ٹو فیفٹین منٹس پیشنٹ وہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے سازدہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر فیور ہے تو فیور میں بھی مختلف فیور کی اقسام ہوتی ہیں ٹھیک ہے ملیریہ تو اس کی لیدہ میڈیسان ہوتی ہے ٹائی فائیڈہ تو اس کی لیدہ میڈیسان ہوتی ہے نزلے کی وجہ سے فیور ہو جاتا ہے اس کی لیدہ میڈیسان ہے پھوڑا پھنسی کی وجہ سے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ورے کی وجہ سے اگر فیور ہوتا ہے تو اس کی اون میڈیسان ہے تو آپ کو یہ سب سے پہلے سمجھنا ہوگا کہ کس آپ میڈیسان دے رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے کس وجہ سے آپ میڈیسان دے رہے ہیں تو یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اومیپیت کی میڈیسان ہے وہ جلدی ریزارڈ نہیں دیتی تو ان کے لیے میرا یہ جواب ہے کہ بہت جلدی میڈیسان یہ ریزارڈ دیتی ہے اور ڈاکٹر سیبان آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ میڈیسان بہت جلدی ریزارڈ دیتی ہے یہ غلط کونسیپٹ ہے کہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور بہت لیٹ ریزارڈ ملتا ہے تو انشاءاللہ آپ میری یہ ویڈیو واج کیا کریں آپ یوٹیوب پر میرا چینل ہے ڈاکٹر رانا مبشر کے نام سے تو آپ وہ سرچ کیا کریں آپ کو ایسے ایسے میں میڈیسانز بتاتا ہوں اس میں کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی ترطیب کی سمجھ آگی ہوگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولئے گا تاکہ ہومیوپیتھے کے ریلیٹر میں میں مختلف ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ